سلام علیکم دھیروں دواؤں کے ساتھ جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں دیس پر دیس میں کہ دیس پر دیس میں اس وقت آپ جہاں کہیں بھی بیٹھ کر میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں ہنستے بستے مسکراتے ہوں گے تو دل کی اتھائی گرائیوں سے آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کیونکہ دعائیں بھوخ ہیں جو زندگی کی پریشانیوں میں آسانیوں اور کامیابیوں کی خوشبو بکھیرتی ہیں تو میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم آپ سب کے ساتھ امیشہ ہو اور اس کے نگبان پرشتے ہر وقت آپ کی فاضت کریں آمین آمین اور خصوصی طور پر جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفائی کاملات کا فرمائے اپنے پیارے حبیق کے ساتھ کے اور ہم سب کے ازدورے اور مشکل کاموں میں آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامین تو بڑھتے ہیں جی اپنے ولاق کی طرف تو آج کے ولاق میں ایک دلچسپ کا قصہ لے کر آئے گو اور وہ قصہ ہے ایک بادشاہ کو غلام کی نصیت بڑا ہی پیارا یہ قصہ ہے کہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کسی علاقے میں نہ ایک بادشاہ رہتا تھا نامی گرامی جو ایک بادشاہ رہتا تھا اور وہ بادشاہ جو اے نا اپنے غصے میں روب اور دب دبے میں دور دور تک جو اے نا اس کا جو اے نا یہ نام تھا اس کے روب کا اور اس کے غصے کا دور دور تک جو دھنکا بچتا تھا یعنی کہ نہ ہر ایک جو اے نا اس کے غصے سے نہ درتا تھا اب بادشاہ کیا کرتا کہ جو اس کے علاقے میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے اور جو اس کے غلام وزیر مشیر نوکر چاکر غرض کے جو بھی تھے نہ وہ ان پر نہ اپنا روب چلاتا تھا اپنا حکم جو اے نا انہیں سناتا تھا روب جن کے ڈالتا تھا غصہ کرتا تھا ہر ایک نہ اس کے غصے سے جو اے نا بہت خوفزدہ ہوتا تھا جب اس کا نام لیا جاتا نہ اگر کسی کے سامنے نام لیا جائے کہ فلان علاقے کا جو بادشاہ ہے تو سب جو اے نا ڈر جاتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو کڑی سے کڑی سزا بھی دیتا تھا تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ بادشاہ کو نا شکار کا بھی بہت شوق تھا ہر دس دن کے بعد نا وہ اپنا یہ شکار کا پروگرام رکھتا تھا شکار کے لیے نا نکل جاتا تھا اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر تو اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا وہ شکار کے لیے جب گیا خید جب واپس آتا ہے تو بادشاہ جو ہے نا تھوڑا سا بیمار ہو جاتا ہے اب بیماری کیا تھی پہلے چھوٹی تھوڑی بیماری تھی آہستہ آہستہ نا بیماری جو ہے طویل پکڑتی گئی زیادہ ہوتی گئی اور بادشاہ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا کمزور اس کا جسم لاغر ہونا شروع ہو گیا تو بڑے بڑے دور دراز علاقوں سے پہلے تو چھوٹے موٹے ڈاپٹر تویرہ بلائے کے پھر جو نا آس پاس کے جو طبیب ویرہ تھے ان کو بلائے گیا حکیم جو تھے پھر دور دراز سے نا علاقے سے بھی نا حکیم ورہ نبلائے جانے لگے کہ بادشاہ سلامت کی جو طبیعت تھی نا دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اب کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت ایک دن نا بڑے پریشان ہوتے ہیں پریشانی کے عالم میں نا بیٹھے ہوتے ہیں تو پاس نا ان کا جو ہوتا ہے نا وہ غلام وہ کام کر رہا تھا جب کام کر رہا تھا تو کیا کرتے ہیں کہ رہا نہیں کیا نا تو غلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں بٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج میں تجھ سے نا ایک بات کرنا چاہتا ہوں بلکہ ایک بات پوچھتا ہوں مجھے اس کا نا کوئی حال بتاؤ تو وہ جو غلام تھا غلام نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھ سے پوچھیں لیکن غصہ نہ کیجئے گا جانب بادشاہ نے کہا درو مت میں تجھ سے کچھ ایسا نہیں پوچھنے لگا تو آپ بیٹھو میرے پاس اور میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تو غلام نے پھر بھی کہہ دیا بادشاہ سلامت چھوٹا مو بڑی بات کچھ ایسا نہ میرے مو سے نکل جائے جو آپ کو اچھا نہ لگے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مطابق ہی میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں شاہ نے بھی کہا غلام مجھے بتا کہ میرے پاس نہ دنیا جہان کی جوانت دولت ہے ہیرے چاندی سونا کیا نہیں ہے میرے پاس اور آج میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میں اپنی بیماری سے ہی چھٹکارہ نہیں پا رہا دن بہ دن میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں اپنے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تو بتا اس کا کیا حال ہے اب غلام نے پتے کیا بہت خوبصورت جواب دیا غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری ایک نصیت ہے اس کو آپ نہ ایسے نہ سبق اتنا رٹ لیں کہ دیکھیں کہ آپ کے پاس دنیا جہان کی دولت ہے سب کچھ ہے مگر آپ نے یہ جو زمین پر ہیں جتنے بھی آپ کے نوکر چاکر غلام باہر کے جو آپ کے علاقے میں رہنے والے دور دراز میں سب کے ساتھ آپ کا رو بردب دبا غصہ لیکن آپ اپنی بیماری کے لیے آج اتنے مجبور ہو گئے ہیں اتنے پریشان ہیں کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں تو میرا یہ جواب ہے کہ سب سے پہلے تو نہ آپ نہ ایسا کریں کہ جتنے بھی آپ کے یہ آپ کے محل میں ہیں جو آپ کے نوکر ویرہ وزیر مشیر غلام جتنے اور آپ کے علاقے میں رہنے والے ان سب کو بلائیں ان کے ساتھ آرام سے پیار سے مخبت سے بات کریں ان سے اپنی ان کی پریشانیاں پوچھیں کوشش کریں کہ ان کی پریشانیوں میں تھوڑی سی جو ان کی مشکلات ہیں ان کو حل کر دے اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے ان کی دل جوئی کریں کسی کو ناراض نہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائیں نماز ادا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجاہ کریں اپنی بیماری کی شفاہ مانگیں اور لوگوں سے لوگوں سے پہلے آپ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ جوڑ کر معافی مانگیں آپ ایسا کریں ان سب کو بلائیں کیونکہ یہ بہت چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ آرام سے بات کریں بلائی سے بات کریں نیکی سے بات کریں تو دیکھیں یہ لوگ آپ کے لئے دعا کریں گے کسی ایک کے مو سے نکلی ہوئی دعا وہاں تک جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس بادشاہ نے کیا کیا بادشاہ نے حکم دیا بھی ایسا کریں کہ صبح جتنا جلدی ہو سکے جتنے بھی علاقے کے رہنے والے ہیں سب کو بلائی جائے تو بادشاہ جو ہے آپ پوری رات اس دن بادشاہ سلامت پوری رات سویا بھی نہیں یعنی کہ سوئے بھی نہیں بادشاہ سلامت اسی انتظار میں کہ کب صبح ہوتی ہے اور میرے علاقے کے سارے لوگ ادھر آتے ہیں جب وہ آئیں گے تو میں ان سے اپنی بات کروں گا پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی سچے دل سے معافی مانگو گا سب نے جو ہے اتنے وہ سارے خوش ہوئے سب نے اپنی اپنی جو ہے باتیں بتائیں جب وہ جانے لگے تو وہ نہ بادشاہ سلامت کو دعائیں دیتے ہوئے نکلے کہ بادشاہ سلامت نے جب ان کا دل خوش کیا ان کا دل خوش ہوا تو سب نے دل سے نہ بادشاہ سلامت کی صحتیابی کے لئے دعائیں کی پھر بادشاہ سلامت نے کیا کیا اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگئے دس میں دعا کرتے ہیں اپنے لئے اپنے لئے بھی کرتے ہیں دوسروں کے لئے بھی کرتے ہیں اپنی صحتیابی کے لئے شفاق کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اپنے کیے ہوئے کاموں سے جو بھی ان سے کوئی غلطیاں ہوئی تھی ان کی دل سے معافی مانگتے ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ سلامت کچھ دنوں میں ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں بڑا ہی خوش ہوتا ہے بادشاہ اس علاقے کا بڑا ہی خوش ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے دوبارہ سے اعلان کرتا ہے سب کو میرے اس محل میں بلایا جائے سب کے لیے دوبارہ کھانے کے انتظام کرتا ہے یعنی کہ اس کا جو ہے وہ پہلے والا برتاؤ نہیں رہا اب وہ بہت نیک بن گیا تھا ہر ایک کے ساتھ پیار سے بات کرتا بلائی سے بات کرتا لیکی کرنے کے کوشش کرتا اور ہر ایک کا دل رکھتا کسی کا اب دل نہ وہ دکھاتا تھا ماشاءاللہ سے اب دیکھیں اس پورے کسی کا نتیجہ کیا نکلا نچوڑ کیا ہے نچوڑ یہ ہے کہ جب نا انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ خرید سکتا ہے دنیاوی چیزیں تو وہ خرید سکتا ہے لیکن جب اس کی اپنی جو ہے نا صحت کی بات آتی ہے تو وہ ہم نہیں خرید سکتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں کیونکہ دلوں میں اللہ سبحانہ تعالی بستا ہے تو کوشش کریں کسی کی کوئی پرشانیاں ہیں کچھ مشکلات ہیں اگر ہمارے بس میں ہیں تو ہم ان کو جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کے ساتھ بلائی سے خوشی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین سبحانہ تو یہ بہت ہی پیارا سا قصہ تھا تو اس قصے کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور اجازت چاہنے سے پہلے امیشہ کی طرح مختصر سی بات مختصر سی بات مختصر سی بات یہ ہے کہ خوشیاں اور محبتیں بانٹے رہا کریں کیونکہ جس کونے سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ کونہ سوک جاتا ہے اور ایک پھول سے کسی نے پوچھا کہ جب تجھے توڑا گیا تو تجھے درد نہیں ہوا تو پھول نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ جب توڑنے والا ہی اتنا خوش تھا تو میں اپنے درد کو بھول گیا بہت ہی پیاری یہ جو مختصر سی باتیں ہیں غور کیجئے گا تو اب انہی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیروں خیار رکھیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکسٹ بلاگ میں بشرت زن کی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ